اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہے ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آوازیں گیپ سنتے ہیں کہ اے ابراہیم اپنی ساری پیاری چیزیں میری راہ میں قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں دوسری رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی خواب بیچین کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے کیا تو یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا تجھ سے ارے لاکھوں اسماعیل تیرے نام پر قربان اتنی بات کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراں فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو تیار کر اچھے کپڑے پہنا اور خوشبو لگا مجھے میرے بیٹے کو میرے دوست کے پاس لے کر جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ کی رہا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل دیئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل کیا تمہیں پتا ہے میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے دوست کے پاس لے کر جا رہے ہیں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے چا رہا ہوں یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے بابا اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہے بس میری ایک بصیت ہے بابا آپ بوڑے ہو چکے ہیں میرے ہاتھ باندیں اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ آپ مجھے زبا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی رکھی اور فرمایا اے اللہ دیکھ لے میرے دل میں اسماعیل کا عشق تو ہے لیکن ایسے ہزاروں عشق اور لاکھوں اسماعیل تیرے نام پر قربان بس ابراہیم علیہ السلام کی اس نیت اور ایمان کو دیکھنا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے فوراں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا جبرائیل جنت سے جلدی سے ایک جانبر لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر پیش کر دو ابراہیم اپنے عشق میں کامیاب ہوا اور تا قیامت تک میں ابراہیم کا یہ عشق یاد رکھوں گا پیارے دوستو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کچھ بھی تیار رہتے ہیں آج ہمیں دیکھئے ہمارے گھر پر اگر ایک قریب آتا ہے تو اللہ کی راہ میں ہم اسے دس روپے دیتے ہیں تو ہمارا دل کسک جاتا ہے ہم لوگ ڈانس میں پارٹی میں ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں لیکن مسجد میں جب دس بیس ہزار روپے دینے کا نام آتا ہے تو سبھی لوگ اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں ہائے مسلمان یہ کیا ہو گیا تمہیں امید ہے آپ لوگوں نے اس واقعے سے سبق حاصل کرا ہوگا اور آگے سے آپ راہ خدا میں کچھ بھی خرج کرنے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچیں گے پیارے دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جائے